آپ ہوتے کو نہیں کہنے والے آنکھوں میں موتیاں اترا ہوئے آپ پیسے لے کے آتے ہیں آپ کو عوام نے اختیار دیا کس چیز کا اختیار دیا عوام نے آپ کو بتمیزی کرنے کا سار یہ جلسے تو ناظرین آج شادیہ دشاہ نے رابط شیر علی میں شدید لڑائی ہوگی تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آزاد ریاستوں میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ہتکنڈے بھی استعمال نے کیے جاتے بجائے اس کے شادیہ دی بھی آپ بولتی جب نوار شریف کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی شادیہ دی بھی آپ بولتی جب ہمارے مسلمی نون کے حقوق جو جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں نیف عباسی کو رات کے 12 بجے خدا دی گئی شادیہ دی بھی آپ بولتی جب ہمارے تو انہی عدالتوں سے پھر انصاف بھی مل گیا نا یہ نیب ہم نے تو نہیں بنایا اسی نیب کو تو ختم کرنے کی باتیں ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں جی سنیں اب آپ سننے بات کو یہ بھی کاش آپ کی صحافت جاگتی یہ سوال جو آپ مجھ سے کرتی ہیں کاش یہ سوال آپ نے کاش یہ سوال آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت نیب امران میری بھی سن لے نا سر یہ نیب نے تو نہیں بنایا تھا کم نے نیب بنایا تھا یہ نیب کو سیاسی جماعتیں کس کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے نون لیگ کے لیے نیب کو ختم کرنے کی بات کون کرتے رہی ہے پیپلز پارٹی کرتے رہے ہیں نون لیگ کرتے رہی ہے جس نے اس ملک میں غلط کیا جس نے اس ملک میں اداروں کو استعمال سن لے نا آپ بتائیں سن لے نا آپ نے ہماری حکومت کو انتیجا لی اٹھایا کہ مشلق نون کے ہم نے نہیں ادارتوں آئیے یہ سوال آپ ادارتوں سے کریں یہ سوال آپ ادارتوں سے کریں یہ سوال آپ ادارتوں سے سندھ آؤس میں جو ہوا ہم تو اس پہ بھی بولیں نون لیگ کیا نون لیگ کا بندہ اس وقت آپ کی آنکھوں پہ کیا موتکیا ہے وہ در بھی بولتے تھے آپ اپنے آپ میری بات سنیں آپ ذرا تھوڑا سر تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں میں آپ کو بڑی رسپیکٹ میں بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہی ہوں یہ کیا طریقہ ہے نہیں نہیں آپ نے یہ کیا بات کی آنکھوں میں کس کی آنکھوں میں موتیا اتر آوا تھا آپ ایک پڑے لکھے انسان ہیں کی نہیں نہیں آپ پڑے لکھے انسان نہیں ہیں آپ ایک نیشنل ٹی وی چینل پر بات کر رہے ہیں اور آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ میرے سے اپنے اوچی آواز میں آتنا بولیں میں اوچی تو آپ بھاگ جائیں آپ کی مرضی ہے میں نے تو آپ کو عزت دے کے بھلایا ہے سر میں نے آپ کو عزت دے کے بھلایا ہے اوچی آواز میں آپ یہ تحضیق دائرے میں رہ کے بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں نہیں آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ عوام نے آپ کو بتمیزی کا اختیار دیا ہے عوام نے آپ کو بتمیزی کا اختیار دیا ہے آپ بتم ایزی کر رہے ہیں آپ نے بتم ایزی شروع کیا جناب میں نے آپ کو عزت دے کے بھلایا ہے پروگرام میں آپ ہوتے کونے ہی کہنے والے آنکھوں میں موتیاں اترا ہوئے آپ کو آپ پیسے لے کے آتے ہیں لون لکھ والے لون لکھ والے تو عزت دیئے نا عزت دیئے عزت دیئے آرام سے پیار سے بھلایا آپ کو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں لون لکھ والے پیسے لے کے آتے ہیں لون لکھ والے پیسے لے کے آتے ہیں پروگرام میں آپ بات کر رہے نا سوال جواب ہو رہے نا یہ جلسہ نہیں ہو رہا سر یہ جلسہ نہیں ہو رہا یہ ٹاک شو ہے تو عرام سے بات کریں نا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو عوام نے اختیار دیا عوام نے آپ کو باتمیزی کرنے کا سر پلیز تینکیو سر پلیز تینکیو 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 بہت بہت شکریہ اپنا لہجہ درست کریں پھر عوام کے پاس تو بیورز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عابد شیر علی نے کس قدر باتمیزی کی اور انہوں نے کہا شاہدی حضی شان کو کہ آپ کی آنکھوں میں موتیاں اترا ہوئے جس پہ شاہدی حضی شان نے انہیں کہا کہ یہ جلسہ نہیں ہو رہا یہ میرا شو ہے مطلب جلسے پہ تو آپ جو بھی آل فال بکتے ہیں وہ آپ بکھ لیتے ہیں ویسے یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ عمران خان نے گالی دے دی عمران خان نے یہ کر دیا عمران خان نے وہ کر دیا کیا کر دیا عمران خان نے آپ لوگ کے سامنے ہیں عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں کی زبانیں آپ لوگ دیکھ لیں جتنی جتنی کینچی کی طرح چلتی ہیں ایسا لگتا ہے موہ پہ کتا باندھا ہوا ہے اتنی گندی زبانیں ان لوگ کی یعنی شازیہ دشانہ وہ عورت ذات نہیں ہے جس کے ساتھ یہ بندہ اتنی سخت بات تمیزی کار رہا ہے تو میور صاحب کو یہ ویڈیو کیسے لگے اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ آپ